بسم اللہ الرحمن الرحیم ابو پوپو بھائی اور دونوں بہنوں کے ساتھ ہم سب بھی آج اس دربار پر حاضری دینے کے لیے آئے ہوئے تھے اس کی ایک خاص وجہ یہ بھی تھی کہ اس دربار پر عرص شروع ہو چکا تھا اور لوگ دور دور سے اس عرص میں شرکت کرنے کے لیے آتے تھے جب ہم دربار پر پہنچے تو شام کا بقت تھا لوگ مزار کے ایڈگر جمع تھے کچھ لوگ کھانا کھا رہے تھے جس طرف بھی نگاہ جاتی انسانوں کا حجوم دکھائی دیتا تھا مزار کے سامنے کھڑے ہو کر میں نے بہت دیر تک دعا مانگی سب سے پہلے فاتح خوانی کی اور پھر ان بزرگوں کے احسال سواب کی دعا کی یہاں آ کر مجھے قدیب سا سکون محسوس ہو رہا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ وقت تھم گیا ہو انتہائی شور شرابے اور اس حجوم میں بھی مجھے تنہائی کا احساس ہو رہا تھا شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھے اپنے ادکت کی کوئی خبر نہ رہی تھی اس محول کی جازبیت میں میں کھو گئی تھی میں آنکھیں بند کیے ایک جذبے کے عالم میں دعائیں مانگ رہی تھی جب اچانا کی مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کوئی میری طرف بہت توجہ سے دیکھ رہا ہے کسی کی نظروں کی تپشکہ احساس کرتے ہوئے میں نے جلدی سے آنکھیں کھول لی اور اپنے دائیں باہر دیکھنے لگی بہت سے لوگ موجود تھے ایک طرف عورتیں کھڑی تھی اور دوسری طرف مردوں کی لائن لگی ہوئی تھی میں نے ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش کی کہ کون ہے جو میری طرف مسلسل دیکھ رہا ہے ہر کوئی مشغول دکھائی دیا میں نے دوبار آنکھیں بند کر لی اور ایک بار پھر سے دعائیں مانگنے لگی لیکن مجھے اب بھی کسی کی آنکھوں کی تپشکہ احساس ہو رہا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی بہت توجہ سے دیکھ رہا ہے اپنا وہم سمجھتے ہوئے میں نے اسے نظر انداز کر دیا اور ایک بار پھر اپنی توجہ دعاوں پر مشغول کر دی مزار سے باہر نکل کر ہم لنگر خانے کی طرف چلے آئے پوپو کا ہاتھ پکڑے میں انہیں سہارا دیے چل رہی تھی پوپو ایک پاؤں سے معذور تھی اور لنگڑا کر چلتی تھی اس لیے انہیں کسی کے سہارے کی ضرورت پڑتی تھی یہاں پر بھی مردوں اور عورتوں کے لیے الگ الگ انتظام کیا گیا تھا اببہ اور دونوں بھائی تو مردوں کی طرف چلے گئے تھے جبکہ میں امی اور پوپو کے ساتھ زمین پر بیٹھی ہوئی تھی اور ایک دری پر بیٹھ گئی ہمارے آس پاس بہت سی عورتیں اور بچے بھی موجود تھے میں آج بہت خوش ہوں میری برسوں سے یہی عارضو تھی کہ میں اس دربار پر حاضر ہوں اور فاتحہ خانی کروں کھانا کھانے کے دوران پوپو نے انتہائی عقیدت سے کہا جب آپ کوئی خواہش رکھتے ہوں اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہوں تو اللہ کوئی نہ کوئی سبب بنا ہی دیتا ہے امی نے مسکراتے ہوئے کہا تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو اللہ تعالیٰ ہر جائز خواہش پوری کر دیتا ہے سر ہلاتے ہوئے پوپو نے کہا اور دوبارہ کھانے کی طرف مشغول ہو گئے کھانا کھاتے ہوئے میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو میری آنکھوں کے سامنے ایک نوجوان سیاہ لباس میں ملبوس دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا مجھے ایسا محسوس ہوا کہ وہ مسلسل میری طرف دیکھ رہا ہے جب میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے جلدی سے نگاہیں جھکا لی اور رخ مور کر کھڑا ہو گیا میں نے اس کی طرف کوئی خاص توجہ نہ دی اور اپنے کام میں مشغول ہو گئی شن لمحوں کے بعد جب دوبارہ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ میری طرف ہی متوجہ تھا ادگرد سے بے خبر وہ مجھ پر نظر جمائے کھڑا تھا میں بھی اس کی طرف حیرت سے دیکھنے لگی لیکن اس نے نہ نگاہیں جھکائیں اور نہ ہی رخ پھیرا بلکہ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہت دکھائی دینے لگی اس کی مسکراہت دیکھ کر مجھے غصہ آ گیا تھا مجھے ایسے چھوڑے لڑکے بلکل بھی پسند نہ تھے جو لڑکیوں کو دیکھ کر ہستے اور آواز کستے تھے غصیلی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا اور دوبارہ کھانے کے طرف متوجہ ہو گئی اب میری بھوک ختم ہو چکی تھی جی چاہ رہا تھا کہ یہی برطن اٹھا کر اس نوجوان کے سر پر مار دوں جو میری طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا ایڈگرد سے بے خبر وہ ایسے دیکھ رہا تھا جیسے اس جگہ پر اس کے اور میرے سوا کوئی موجود نہیں ہے امی اور پھپو کھانا کھانے کے دوران ادھر ادھر کی باتیں بھی کر رہی تھی اچانکی امی کے موبائل فون کی بیل بجی امی نے فون بیک سے نکالا اور جلدی سے کان کے ساتھ لگا لیا ان کی باتوں سے مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ چچی کا فون آیا ہے کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد فون بند کر کے امی نے بیک میں رکھ دیا اور ہمیں بتانے لگی کہ چچا اور ان کی فیملی بھی دربار میں آ چکے ہیں یہ جان کر مجھے بہت خوشی ہوئی تھی کیونکہ چچا کی بیٹی مہانہ صرف میری کلاس ویلو تھی بلکہ ہم دونوں بہت اچھی سہلیاں بھی تھی ہم دونوں فیملیز کا ہی اس دربار پر حاضری دینے کا پروگرام تھا لیکن جب آج صبح ہم گھر سے نکلے تو چچا نے اببہ کو بتایا تھا کہ انہیں کوئی بہت ضروری کام ہے اس لیے وہ نہیں جا رہے اگر وہ جلدی اپنے کام سے پارغ ہو گئے تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی دربار پر حاضر ہوں لیکن اگر دیر ہو گئی تو وہ نہیں آئیں گے مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی امی آپ ان کو بتائیں نہ کہ ہم ادھر لنگر خانے پر موجود ہیں وہ بھی ادھر ہی آ جائیں پرجوش انداز سے میں نے کہا ارے پاگل وہ پہلے مزار پر جائیں گے اس قبر کی زیارت کریں گے وہاں پر فاتحہ خانی کریں گے اور اس کے بعد ہی لنگر کی طرف آئیں گے نا یا پہلے کھانے پر ٹوٹ پڑیں امی نے مجھے ڈانٹے ہوئے کہا تو میں نے خاموشی اختیار کر لی بیٹھ گئی مجھے شدت سے ماہ کا انتظار تھا امی اور پوپو تو آپس میں باتیں کرنے میں مصروف تھی میرے پاس کرنے کے لیے کچھ نہ تھا اس لیے ادھر ادھر دیکھنے لگی سامنے ہی بہی نوجوان کھڑا دکھائی دیا تو غصے کی ایک شدید لہر میرے پورے جسم میں دوڑ گئی وہ شاید ہمارا پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک بھی آ گیا تھا ہمارے ساتھ ہی عورتوں کا ایک گروپ بیٹھا ہوا تھا جس میں چار پانچ عورتیں تھیں ان میں سے ایک لڑکی ایسی تھی جس کا چند ماہ کا بچہ بھی تھا لیکن اچانک ہی وہ بچہ شدت سے رونے لگا بچے کی رونے کی آواز سن کر بہت سے عورتیں اس کی طرف متوجہ ہو گئی تھیں اس کی ماہ بچے کو کندے سے لگائے چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن بچہ چند لمحوں کے لیے چپ ہوتا اور دوبارہ شدت سے رونے لگتا ایسے لگ رہا تھا جیسے بچہ کسی تکلیف میں ہو لیکن چھوٹے بچے تو اپنی تکلیف کا اظہار نہیں کر سکتے سبائے رونے کے انہیں کچھ نہیں آتا عورتیں اس بچے کی ماہ کو مختلف مشورے دے کر اسے چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن بچہ تھا کہ بس روئے جا رہا تھا اس چھچورے نوجوان کی طرف میرا دھیان بالکل ہٹ چکا تھا اور اب میں اس بچے ہی کی طرف متوجہ ہو چکی تھی ماہ بچے کو کبھی پانی پلاتی اور کبھی کوئی کھلو نہ دکھاتی لیکن بچے نے تو جیسے قسم ہی اٹھا لی تھی کہ وہ روتا ہی رہے گا رو رو کر بچہ تھک گیا اور آنکھیں بند کر لی لیکن وہ مکمل طور پر سو نہیں رہا تھا ابھی بھی سسکیاں لے رہا تھا ماہ تھک کر نڈھال ہو چکی تھی اور اسے گود میں رکھ کر زمین پر بیٹھ گئے بچے کے خاموش ہو جانے پر مجھے بھی زکون کا احساس ہوا تھا لیکن اس نے رو رو کر تو پورا آہاتہ ہی سر پر اٹھا لیا تھا اب میں نے اپنے اٹھکت نگاہیں دوڑائیں تو کالے رنگ کے کپڑے میں ملبوس وہی نوجوان سامنے ہی کھڑا دکھائی دیا عجیب شخص ہے لگتا ہے صرف اسی کام کے لیے اس دربار پر آیا تھا کہ مجھے پر نظر رکنی ہے اور مو اٹھائے اکیلا ہی آ گیا ہے اس کے ساتھ اور کوئی بھی دوست دکھائی نہیں دے رہا شاید گھر بالوں نے گھر سے نکال دیا تھا اور کوئی ٹھکانہ نہیں تھا اس لیے یہاں پر آ کر لڑکیوں کو تارنے لگا ہے اس کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے انتہائی غصے سے سوچا اچانک یہ اس نے عجیب حرکت کی میری طرف دیکھ کر مسکرانے کے بجائے ہسنے لگا اگر میں اس کے قریب ہوتی تو مجھے اس کا کہکہ لگانے کی آواز سنائی دیتی وہ بہت دل کھول کر ہسا تھا ایسے میرے سارے خیالات اس نے جان لیا ہوں ہاتھ کے اشارت سے مجھے سلوٹ کیا اور زمین پر پیٹ گیا وہ یہ بتانا چاہتا تھا کہ وہ بالکل فری ہے اور مجھ پر نظر رکھنے کے سبا اس کا کوئی کام نہیں ہے میں نے اپنا سر پیٹ لیا اور امی کے کندے پر سر رکھ کر آنکھیں بند کر لی اب مجھے ماہ کا انتظار تھا امی چچی کو کال کر کے پوچھیں تو وہ کہاں رہ گئے ہیں میں اکیلی بور ہو رہی ہوں اگر ماہ آ جائے تو ہم دونوں خوش ہو جائیں گی انتہائی بیزار لہجے سے میں نے امی سے کہا میں نے تمہاری چچی کو بتا دیا ہے کہ ہم کہاں پر موجود ہیں وہ بھی لنگر خانے سے پری ہو کر اسی طرف آ جائیں گی تم کیوں پریشان ہو رہی ہو امی نے کہا میں پریشان نہیں صرف بور ہو رہی ہوں اس لیے ماہ کا انتظار کر رہی ہوں جمعائی روکتے ہوئے میں نے چباب دیا ابھی کچھ دیر بعد نماز کا وقت ہو جائے گا نماز پڑھنے کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے امی نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا سفر کی تھکاوٹ کی وجہ سے مجھے شدید نیند آنے لگی تھی میں بہت تھک چکی تھی اور جی چاہ رہا تھا کہ جلدی سے اڑ کر اپنے کمرے میں پہنچ جاؤں اور اپنے بیٹ پر آرام سے سو جاؤں لیکن میں جانتی تھی کہ ایسا ممکن نہیں ہے انتہائی لمبا سفر کر کے ہم اس دربار پر پہنچے تھے یہی وجہ تھی کہ ہم تو صبح گھر سے پک پر نکل آئے تھے لیکن لمبا سفر ہونے کے وجہ سے شام تک ہی دربار پر پہنچے تھے اببا کا ارادہ تھا کہ ہم دربار پر حاضری دینے کے بعد رات نہیں رکیں گے وہ واپسی کا سفر شروع کر دیں گے لیکن مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اب ان کا پروگرام بدل چکا ہے اور وہ رات رکنا چاہ رہے ہیں کیونکہ ڈرائیونگ کرنے کے وجہ سے اببا بہت تک چکے تھے اچانک ہی مہا اور چچی آ گئیں انہیں دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی تھی میں نے تمہیں دور ہی سے پہچان لیا تھا تمہاری یہ سیاہ چادر ہی تو تمہارا انتخابی نشان بن چکی ہے کالیج ہو یا تم کہیں سہر و سیحت کے لیے جاؤ یہی کالی چادر تم نے اڑی ہوتی ہے کیا تمہارے پاس کوئی اور چادر نہیں ہے میرے قریب آتے ہی مہا نے خوشی سے چہکتے ہوئے کہا اگر میں کہوں کہ میرے پاس اور کوئی چادر نہیں ہے تو کیا تمہیں میری بات پر یقین آ جائے گا اور پھر تم مجھے نئی چادر خرید ہوگی مہا کے تنس کا غصہ منائے بغیر میں نے معصومان آنداز سے کہا ارے ارے میری بہن تمہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم بہت غریب ہو اپنا جیب خر چھپا چھپا کر رکھتی ہو کالیج میں بھی باہر نہیں نکالتی کہ کہیں تمہارے نوٹوں کو ہوا نہ لگ جائے تم بے فکر ہو میں تمہیں چادر لے دوں گی لیکن ایسے رنگ کی چادر لے کے دوں گی جلد ہی خراب ہو جائے تاکہ پھر تمہیں دوبارہ نہ لے کے دے سکوں میرے معصومان آنداز پر ہستے ہوئے مہا نے ایک ہی سانس پہ کہا تو امی چچی اور پھپو بھی ہماری باتیں سن کر ہستے لگی میں نہیں جانتی کہ اسے یہ کالی چادر کیوں پسند ہے جب بھی کہیں جانا ہو یہ کالی چادر اوڑ کر تیار ہو جاتی ہے امی نے مہا کے سامنے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا مہا سے میری شکایت لگا رہی تھی تائی جان ہم کالیج میں بھی اسے چھیڑتی ہیں لیکن اللہ ہی جانتا ہے کہ اسے اس کالی چادر سے اتنا عشق کیوں ہے اچھا بابا اب میری کالی چادر پر ہی تفسرے ہوتے رہیں گے یا اور بھی کوئی بات ہوگی میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی اور تم تو لنگر خانے میں ہی جا کر بیٹھ گئی نہ جانے کتنے دنوں کی بھوکی تھی جو تم ختم کرنے کے لیے آئی تھی ابھی آگئی ہو تو میری چادر کی جان چھوڑو مہا کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے میں نے مزہیہ انداز سے کہا مجھے بھی کچھ اچھا نہیں لگ رہا تمہاری کمی محسوس ہو رہی تھی اور تم یہاں پر آرام سے بیٹھی ہو میرے پاس آ جاتی مہا نے بھی شکبہ کرتے ہوئے کہا امی چچی اور پوپو آپس میں باتوں میں مصروف ہو گئیں جو بہت دیر سے صرف مجھ پر ہی نظریں جمائے بیٹھا ہوا تھا یہ کون ہے کیا تم اسے جانتی ہو مہا نے میرے کان میں پوچھا اگر میں اسے جانتی ہوتی تو اب تک اس کا دماغ سٹ نہ کر چکی ہوتی مجھے کیا پتا کون ہے لیکن میں جب سے اس دربار پر آئی ہوں مجھے دیکھنے کے سوا کوئی کام نہیں کر رہا میں جہاں پر جاتی ہوں وہاں پہن جاتا ہے میں نے مہا کے کان میں بتایا اچھا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تمہیں غور غور سے دیکھ رہا ہے اس کا کچھ بھی مطلب ہو سکتا ہے تم یہ سوچو کہ وہ تمہیں کیوں دیکھ رہا ہے انتہائی سنجیدہ انداز سے مہا نے میرے کان میں کہا ارے فضول لڑکی مجھے کیا ضرورت پڑی ہے یہ سوچنے کی کہ وہ مجھے کیوں دیکھ رہا ہے اگر میرا بس چلے تو یہاں پر موجود لوگوں کو کچھ دیر کے لیے پتھر کا بنا دوں اور جب کسی کو کچھ دکھائی نہ دے تو جا کر اس چھچوڑے لڑکے کا دماغ سٹ کر دوں اس سے پوچھوں کہ کیا اس مقدس جگہ پر بھی اسے نیک کام سمجھ نہیں آ رہا مہا کے مزاق پر غصے سے میں نے کہا لیکن یہ دیکھ کر تو میں حیرت زدہ رہ گئی یہاں پر سب کچھ بدل چکا تھا مہا حیران آنکھوں سے اور کچھ حد تک مو کولے میری طرف دیکھ رہی دی حیران اور پریشان نظروں سے میں اپنے ایٹ کر دیکھنے لگی جہاں تک مجھے خاتین بچے اور مرد دکھائی دے رہے تھے اپنی اپنی جگہ پر ساکت ہو چکے تھے ایسا لگ رہا تھا کہ سب پتھر کے بن چکے ہیں انتہائی خوف اور پریشانی سے میں یہ منظر دیکھ رہی تھی جب وہ نوجوان چلتا ہوا میرے پاس آ کر رکھ گیا میرا نام آبوس ہے اور ابھی کچھ دیر پہلے تم نے یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ کاش یہاں پر موجود سب لوگ پتھر کے بن جائیں اور تم مجھے ایسا مزہ چکھاؤ کہ میں ساری زندگی یاد رکھوں میں نے تمہاری خواہش پوری کر دی ہے میں نے ان لوگوں کو پتھر کا بنا دیا ہے اب تم بتاؤ کہ تم میرے ساتھ کیا سلوک کرو گی مجھے جان سے مار دوگی یا زندہ زمین میں گار دوگی مسکراتی ہوئی نگاہوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے اس نے کہا مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی حیران اور پریشان نظروں سے میں کبھی ماہا چچی جان امی اور ارگت بے حص و حرکت لوگوں کو دیکھتی وہ مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھ رہا تھا جیسے میری کیفیت سے لطف اندوز ہو رہا ہو اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ انتہائی خوبصورت نوجوان ہے اس کے چہرے پر ایک عجیب سی کشش تھی مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ اس کی آنکھوں سے سرخ رنگ کی لائٹس نکل رہی ہیں یا شاید سرخ رنگ کا خون تھا جو مجھے دکھائی تے رہا تھا اچانک ہی مجھے اس کی انتہائی سرخ آنکھوں سے خوف محسوس ہونے لگا ایک لمحے کے لیے میرے ذہن میں خیال آیا کہ یہ کوئی شعبدہ باز کوئی جادو گھر ہے ہو سکتا ہے کہ یہ مجھے اٹھا کر اپنے ساتھ دے جائے اور یہاں پر موجود لوگوں کو کبھی میری لاعلمی کا پتہ ہی نہ چل سکے کہ میں کہاں چلی گئی میرے گھر والے مجھے تلاش کرتے رہیں اور میں اس جادو گھر کے دنیا میں اس کی قید میں چلی جاؤں انتہائی خوف کی حالت مجھ پر تاری ہو چکی تھی اور میں خوف کے مارے تھر تھر کامنے لگی اور پھر اچانک ہی مجھے کچھ خبر نہ رہی اور میں بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی نہ جانی کتنی دیر تک میں بے ہوش پڑی رہی مجھے کچھ اندازہ نہ ہو سکا لیکن جب مجھے ہوش آیا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے اڈگت بہت سے لوگ موجود ہیں مجھے لوگوں کی باتیں کرنے کی آباز سنائی دے رہی تھی آنکھیں کھولو گل بیٹی آنکھیں کھولو امی کی انتہائی پریشان کن آباز مجھے کانوں میں سنائی دی میں آنکھیں کھولنے کی کوشش کرنے لگی لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ میری آنکھیں بہت وزنی ہیں میں انہیں کھول نہیں پا رہی تھی شاید میری پلکوں کا وزن اتنا زیادہ بڑھ چکا تھا کہ میرا کمزور وجود انہیں اٹھا نہ پا رہا تھا میں اپنی پوری طاقت لگا کر آنکھیں کھولنے کی کوشش کرنے لگی لیکن کچھ کچھ منظر واضح ہونے لگے تھے مجھے اپنے گرد امی بھپو اور چاچی کی موجودگی کا احساس ہوا تو میں نے اپنی پوری قوت لگا کر آنکھیں کھولی کیا ہو گیا تھا میری بچی تم کیوں ایسے بے ہوش ہو گئی تھی مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ تم بہت زیادہ تھک چکی ہو مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا میں تو بس حیران نظروں سے اپنے آس پاس دیکھنے لگی کچھ دیر پہلے تو یہ سب لوگ پتھر کے تھے اچانکی میرے ذہن میں خیال آیا اور میں حیران نظروں سے سب کو دیکھنے لگی کیا ہوا ہے امی کیوں ایسے دیکھ رہی ہو مہاں نے حیرت سے پوچھا میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی جہاں تک نظر جا رہی تھی میں دیکھنے لگی کیا ہو گیا ہے میری بیٹی کو ایسے کیوں دیکھ رہی ہو کوئی مسئلہ ہے تو بتاؤ نہ امی نے فکر مندی سے کہا کوئی کوئی مسئلہ نہیں ہے میں بلکل ٹھیک ہوں مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی بے بسی سے آنکھیں بند کرتے ہوئے میں نے کہا میں نے تمہارے اببا کو فان کر دیا ہے ہمیں واپسی کا سفر شروع کرنا جائیے پیار سے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے امی نے کہا وہ بہت پریشان ہو گئی تھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں بلکل ٹھیک ہوں آپ نے اببا کو خامغہ ہی پریشان کر دیا ناصر اور یاسر بھی پریشان ہو جائیں گے امی کو تسلی دینے کے لیے میں نے کہا لیکن میں خود بھی پریشان تھی جو کچھ میرے ساتھ ہوا تھا ایسا تو میں نے کبھی سنا ہی نہ تھا مجھے ابھی تک یقین نہ رہا تھا کہ جو منظر میری آنکھوں نے دیکھا تھا وہ سچ تھا یا جھوٹ یا سب لوگ سچ میں پتھر کے بن گئے تھے یا وہ نوجوان جھوٹ کہہ رہا تھا شاید میں نے کوئی برا خواب دیکھ لیا تھا خود کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے میں نے کہا میرے ذہن میں خواب کا خیال آیا تو مجھے کچھ تسلی ہوئی میں نے سن رکھا تھا کہ تھکاوت میں انسان کو عجیب عجیب سے خواب آتے ہیں شاید اس لیے مجھے بھی ایسا ہی کوئی خواب آیا ہے میں دل ہی دل میں خود کو تسلی دینے کی کوشش کر رہی تھی جس میں کسی حد تک کامیاب بھی ہو گئی تھی میں نے ایڈگر دیکھا لیکن وہ نوجوان کہیں بھی دکھائی نہ دیا تو میں نے شکر ادا کیا اببہ اور بھائی ہماری تلاش میں اس جگہ تک آ چکے تھے اور ہمیں ایڈگر تلاش کر رہے تھے اببہ کے ساتھ کھڑے عابد کو دیکھ کر میں نے غصے سے آنکھیں پند کر لیں عابد ججی کا سب سے چھوٹا بھائی تھا لیکن مجھے ایک آنکھ نہ بھاتا تھا انتہائی آبارہ اور عجیب و غریب شخص تھا مجھے اس سے شدید نفرت پحسوس ہو رہی تھی اس کے دیکھنے کا انداز مجھے بہت برا لگتا تھا لیکن وہ اکثر ہمارے گھر آتا جاتا رہتا تھا اور مجھ سے پری ہونے کی کوشش بھی کرتا تھا میں نے کبھی اسے پالتو بات نہ کی تھی اور کوشش کرتی تھی کہ وہ جب بھی گھر آیا ہو اپنے کمرے سے باہر نہ نکلوں فون پر بھی اکثر مجھے ایس ایم ایس بھیجتا رہتا تھا انتہائی آمیانہ اور لو فرانہ قسم کی شائری پڑھ کر مجھے شدید غصہ آ جاتا تھا اس کا حل میں نے نکالا اسے بلوک کر دیا لیکن پھر وہ کسی اور نمبر سے مجھے میسج کرتا اور عجیب و غریب قسم کی شائری بھی بھیجنا نہ بھولتا تھا میرا جی تو چاہتا تھا کہ چچا اور ابباس اس کی شکایت کروں لیکن پھر یہ سوچ کر خاموشی اختیار کر لیتی تھی کہ ایسا نہ ہو کہ جھگڑا بہت پڑ جائے اور اب اس موقع پر اپنی فیملی کے ساتھ اسے دیکھ کر میرا دماغ خراب ہو گیا تھا کیا ہوا ہے سب خیریت تو ہے نا گل کیوں بے ہوش ہو گئی تھی قریب آ کر اببا نے فکر مندی سے پوچھا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اب میں بلکل ٹھیک ہوں میں نے مسکرا کر جواب دیا تاکہ اببا کو یقین آ جائے کہ میں اب بلکل ٹھیک ہو چکی ہوں یہ تو تم کہہ رہی ہو نا کہ ٹھیک ہوں اب ہمیں کیا پتا کہ تم ٹھیک ہو یا نہیں میرا خیال ہے کہ اسے ڈاکٹر سے چیک کروا لینا چاہیے آپ بیت نے انتہائی ہمدتانہ لہجے سے کہا میرا جی چاہ رہا تھا کہ آگے بڑھ کر اس کی گردن پکڑ کر دبا دوں ہمیشہ کے لیے اسے جان چھڑوا لوں لیکن میں یہ صرف سوچ ہی سکتی تھی ایسا کرنا میرے لیے ممکنہ تھا نہیں نہیں اس وقت ڈاکٹر کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے شاید تھکاوٹ ہو چکی ہے اس لیے میں بے ہوش ہو گئی اور کوئی مسئلہ نہیں ہے میں جان بوچ کر آبی کی طرف دیکھنا رہی تھی اور اببا کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے کہا اگر کوئی بھی مسئلہ ہوا تو مجھے ضرور بتانا تم بہتر محسوس نہیں کر رہی تو ہم رات کو کسی ہوتل میں قیام کر لیں گے فکرمندانہ نگاہوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے اببا نے کہا آپ کو یقین کیوں نہیں آ رہا کہ میں بلکل ٹھیک ہوں اگر آپ باپسی کا سفر شروع کرنا چاہتے ہیں تو بھی مجھے کوئی اعتراض نہیں اپنی بات پر زور دیتے ہوئے میں نے کہا میں تو تمہیں دیکھ کر ہی پریشان ہو گیا تھا کہ تمہارا چہرہ کس قدر پیلا ہو چکا ہے کئی دنوں کی بیمار لگ رہی ہو عابد نے انتہائی فکرمندانہ لہجے سے کہا عابد بلکل ٹھیک کہہ رہا ہے اگر تم سمجھ رہی ہو کہ تمہیں آرام کی ضرورت ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے تو ہم ڈاکٹر سے چیک کروا لیتے ہیں اور پھر کسی ہوتل میں ہی ٹھائر لیں گے فپو نے بھی عابد کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا تو میرا دل کیا کہ میں اپنا ہی سر پیٹھوں اب ایسی بھی کوئی قیامت نہیں آ گئی خدا نخواستہ مجھے کوئی بہت بڑی بیماری نہیں لگی بھی تکاوت سے ہو جاتا ہے اور میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے آپ سب تو ایک بات کو پکڑ کر بیٹھ ہی گئے ہیں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے ابا جی اگر آپ واپس سلنا چاہتے ہیں تو واپسی کا سفر شروع کر لیتے ہیں انتہائی غصے سے میں نے کہا پھپو نے خاموشی اختیار کر لی تھی مجھے پھپو کے اداس شہرے کو دیکھ کر افسوس ہوا تھا میں انہیں کچھ نہ کہنا چاہتی تھی لیکن میں عابد سے جان چھڑوانا چاہتی تھی اس لیے مجھے ایسا لہجہ اختیار کرنا پڑا اب وہ اشاروں سے مہا سے پوچھ رہا تھا کہ مجھے کیا مسئلہ ہے اس کے چہرے پر مسکرات دیکھ کر مجھے مزید غصہ آ رہا تھا میرا خیال ہے کہ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد ہم واپسی کا سفر شروع کر دیتے ہیں ابا نے اممہ کی طرف دیکھتے ہوئے مشورہ طلب کیا میرا خیال ہے کہ ہمیں سفر نہیں شروع کرنا چاہیے بلکہ رات کو اسی شہر میں روک کر سفر کی تھکاوٹ اتار لینی چاہیے ایسا نہ ہو کہ راستے میں مہا کی صحت خراب ہو جائے عابد نے ایک بار پھر اپنا مشورہ دیا تھا میرا بس نہیں چل رہا تھا ورنہ میں اس کا سر پھار دیتی خامخا بڑا بننے کی کوشش کر رہا تھا میں اڈگت کے ہوتلز میں روم بوک کروانے کی کوشش کرتا ہوں تب تک تم لوگ یہاں پر ہی آرام کرو اگر کوئی بھی مسئلہ ہوا تو عابد یہاں پر ہے اسے بتا دینا جیب سے فون نکالتے ہوئے ابا نے کہا اس وقت میں بے بسی کی انتہا پر تھی جس شخص کو میں ایک آنکھ نہیں دیکھنا چاہتی تھی ابا اسے ہی ہمارا خیال لکنے کے لیے کھڑا کر گئے تھے اچانک ہی میں نے دیکھا کہ سیاہ لباس میں ملبوس نوجوان ہم سے کچھ ہی فاصلے پر کھڑا ہے اس نے مجھے اپنا نام عابوس بتایا تھا وہ انتہائی سنجیدگی سے ہماری طرف دیکھ رہا تھا مجھے نہ جانے ایسا کیوں محسوس ہوا کہ وہ اس وقت غصے میں ہے عابد اور یاسر ہم سے کچھ فاصلے پر کھڑے ہو کر آپس میں باتیں کرنے لگے حسب عادت ماہا چچی کی گوت میں سر رکھ کر سو چکی تھی وہ بھی تو سفر کر کے آئی تھی بہت تھک چکی تھی مجھے اس وقت ٹوائلٹ بھی جانے کی حاجت محسوس ہو رہی تھی پوپو بھی نیم غنودگی میں تھی جس عورت کا بچہ بہت زیادہ رو رہا تھا وہ بچے کو کسی دوسری عورت کی گوت میں دیکھ کر اٹھی مجھے ایسا لگا کہ وہ بھی واشنون کی طرف جا رہی ہے میں بھی اس کے ساتھ ہو گئی میں نے امی کو بتا دیا کہ وہ بھی میرے ساتھ جانا چاہ رہی تھی لیکن میں نے انہیں ارام کا مشورہ دیا اس عورت کے ساتھ میں قدم سے قدم ملا کر چلنے لگی عابد میری طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا جبکہ چند نمہ پہلے یاسر اس کے ساتھ کھڑا تھا اب نہ جانے کہاں چلا گیا تھا وہ عورت تیز تیز قدم اٹھا رہی تھی میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی ٹوائلٹس دربار کے آہاتے سے باہر کافی فاسطے پر بنی ہوئی تھی یہاں پر عورتوں اور بچوں کا بہت رشتہ میں بھی اپنی باری کا انتظار کرنے لگی وہ عورت بہت جلدی میں دکھائی دیا رہی تھی بار بار کہہ رہی تھی کہ میرا بچہ جاگ گیا تو دوبارہ رو رو کر ہشر کر دے گا مجھے اس کی مجبوری کا بہت خوبی اندازہ ہو رہا تھا اس لیے میں ایک سائٹ پر کھڑی ہو بھی اور وہ جلدی جلدی کا شور مچاتی رہی عابد کچھ فاسطے پر کھڑا دکھائی دیا تو میں نے اس کی طرف سے رخ مول لیا بہت دیر ہو چکی تھی لیکن یہاں پر بہت زیادہ رشتہ مجھے واپس چلنا چاہیے ایسا نہ ہو کہ امی میری تلاش میں ادھر ادھر بھٹکتی رہیں میں نے خود سے کہا اور بابسی کے لیے چل پڑی جس جگہ پر ٹوائلٹس بنی ہوئی تھی وہاں پر روشنی کا اچھا خاصا انتظام تھا لیکن کچھ فاسطے پر کافی تعداد میں درخت بھی لگے ہوئے تھے اور روشنی بھی ناکافی تھی میں واپسی کے لیے آگے بڑھ رہی تھی ایک جگہ پر گہری تاریخی تھی میں تیز قدموں کے ساتھ چلنے لگی جب اچانکہ کسی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا میں خوب زدہ ہو گئی جلدی سے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ عابد تھا میرا ہاتھ پکڑے ایک گھٹیا سی مسکراہت شہرے پر سجائے میری طرف دیکھ رہا تھا یہ کیا ہے میرا ہاتھ کیوں پکڑ لیا ہے چھوڑو مجھے انتہائی کرخت لیکن دھیمے لہجے سے میں نے کہا ایک تو تم ہر وقت بہت غصے میں رہتی ہو نا جانے تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے میرے پیار کا جواب انتہائی نفرت سے کیوں دیتی ہو مضبوطی سے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ پکڑ اس نے انتہائی گھٹیا انداز سے کہا تمہیں سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کہہ رہی ہوں میرا ہاتھ چھوڑ دو ایسا نہ ہو کہ میں شور مچا دوں اور پھر تمہاری شامت آ جائے اپنی نفرت اور غصے کا اظہار کرتے ہوئے میں نے کہا اگر تم شور مچانا چاہتی ہو تو شور مچا دو میں تمہیں نہیں روکوں گا لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ میرے موں میں بھی زبان ہے میں سب سے کہہ دوں گا کہ تم نے مجھے بلایا تھا اور اب پکڑے جانے کے خوف سے مجھ پر الزام لگا رہی ہو انتہائی سرد اور مکروح لہجے سے اس نے کہا تمہیں شرم نہیں آ رہی خود کو کیا سمجھتے ہو تم کسی کو بھی جو مرضی کہتے رہو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں بڑھتا اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑواتے ہوئے میں نے غصے سے کہا وہ جلدی سے آگے بڑھا اور میرا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کرنے لگا اس سے پہلے کہ وہ میرا ہاتھ پکڑ لیتا اچانک ہی اندیرے میں ہوا میں سرسرات پرسوس ہوئی مجھے اپنے کان کے قریب سے تیز ہوا کے جھوکے کے گزرنے کا احساس ہوا اور اگلے ہی لمحے عابد زمین پر گرا ہوا دکھائی دیا میری طرح وہ بھی حیرار نظروں سے گدن اٹھائے ارد گرد دیکھ رہا تھا یہ کیا ہے تم نے مجھے دھکا دیا ہے زمین سے اٹھتے ہوئے عابد نے اندہائی غصے اور نفرت سے کہا میرا جواب سننے سے پہلے ہی وہ آگے بڑھا اور ایک زوردار تھپڑ میرے چہرے پر مار دیا میں اس کے لیے ہرگز تیار نہ تھی لڑ کھڑا کر زمین پر گر گئی پاس سے گزرنے والی کچھ خاتین ہماری طرف متوجہ ہو گئی تھی لیکن شاید پھر میریا بی بی کا معاملہ سمجھ کر آگے بڑھ گئی اچانک یہ عابد کی چیخنے کی آوازیں سنائی دینے لگی وہ اپنا ہاتھ چہرے پر رکھ کر خود کو بچانے کی کوشش کرتے ہوئے مسلسل چیخ رہا تھا مجھے کچھ سمجھ نہ رہی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے لیکن موقع غنیمت جانتے ہوئے میں تیز قدموں سے آکے بڑھنے لگی اس کے اڈکت بہت سے لوگ جمع ہو رہے تھے میں اس وقت بالکل غائب دماغی کی کیفیت میں آکے بڑھ رہی تھی سمجھ نہ رہا تھا کہ کس طرف جا رہی ہوں خاتین کے آرام والے حصے کی طرف جانے کی بجائے میں اندھیرے کی طرف آکے بڑھنے لگی آنسو میری آنکھوں سے بہر رہے تھے جب اچانک کی کسی نے تیزی سے میرا ہاتھ پکڑا میں ڈھر گئی اور خوف سے دیکھنے لگی آبوس میرے سامنے کھڑا تھا مجھے لگتا ہے کہ تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے اس اندھیرے میں کس طرف جا رہی ہو ایک جھٹکے سے میرا ہاتھ چھوڑتے ہوئے اس نے غصے سے کہا میں ہوش کی دنیا میں واپس آئی آنسو پہنچتے ہوئے اردگرد دیکھنے لگی سوائے اندھیرے کے کچھ بھی دکھائی نہ دیا اب تو میں ڈر گئی تھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے جلدی سے اپنی ماں کے پاس پہنچو وہ اب تمہیں تلاش کر رہے ہیں میرے ایک گھبرانے پر اس نے نرم نہجے سے کہا سر ہلاتے ہوئے میں اس راستے کی طرف چلنے لگی جس کا اس نے مجھے اشارہ کیا تھا امی اور پھپپو بہت پریشان دکھائی دے رہی تھی کہا چلی گئی تھی تم ہم تو پریشان ہو گئی تھی مجھے دیکھتے ہی امی نے فکر مندی سے کہا میں واش روم گئی تھی لیکن وہاں پر تو بہت زیادہ رچ ہے آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں آپ تو جانتی ہیں نا کہ واش روم آہاتے سے باہر ہے دربار سے دور بنائے گئے ہیں کچھ وقت تو لگی جاتا ہے اپنے خوف پر کابو پاتے ہوئے میں نے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا اچھا ہوا تم آ گئی ہو ہم بہت پریشان ہو رہی تھی ابھی یاسر اور ناسر دونوں آئے تھے وہ بھی بہت پریشان دکھائی دے رہے تھے نہ جانے کس نے آبید کو بہت زیادہ مارا ہے اس کا چہرہ شدید زخمی ہو چکا ہے اب شاید اسے مرہم پٹی کے لیے لے گئے ہیں خوف پو نے پریشان لہجے سے کہا مہاو اور چچی بھی خاموش بیٹھی ہوئی تھی شاید وہ دونوں بھی آبید کی وجہ سے پریشان تھی ان دونوں کے پریشان چہرے دیکھ کر مجھے دکھ ہو رہا تھا میں چچی کے سارے خاندان کو جانتی تھی سب ہی بہت اچھے تھے لیکن آبید نہ جانے کس پر چلا گیا تھا مجھے تو ایک آنکھ نہ بھاتا تھا اور اس کی حرکتیں بھی کسی شریف خاندان سے تعلق رکھنے والے شخص جیسی نہ تھی اس کی آوارہ گردی اور بےہودہ حرکتوں کی وجہ سے سب ہی بہت پریشان رہتے تھے اس وقت بھی چاچی یہی سوچ رہی تھی کہ اس نے ضرور کوئی نہ کوئی ایسی غلط حرکت کی ہوگی جس کی وجہ سے اسے مار پڑی ہے لیکن یہ وقت ایسی باتوں کا نہ تھا اس لیے میں ان دونوں کو تسلی دینے لگی کچھ دیر بعد اببہ اور یاسر واپس آئے تو چچی نے جلدی سے آبید کے بارے میں پوچھا وہ بالکل خیریت سے ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے صرف کسی نے اس کے چہرے پر بہت زیادہ مارا ہے جس کی وجہ سے چہرہ زخمی ہو کر سوج گیا ہے پریشان ہونے کی ضرورت ہرگز نہیں ہے اببہ نے تسلی دیتے ہوئے کہا تو چچی کے چہرے پر اتمنان کے اثرات دکھائی دینے لگے ہم نے ہوتلز میں رومز بک کروا لیے ہیں اب آپ لوگ ہمارے ساتھ چلیں رات ہم وہیں ٹھہریں گے اور صبح وافسی کا سفر شروع کریں گے اببہ نے ہماری طرف دیکھتے ہوئے کہا امی اور پوپو کی اردگرد کی عورتوں سے بھی اچھی خاصی دوستی ہو چکی تھی وہ ان سب سے اللہ حافظ کرنے لگی میں اور مہاں اببہ کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے اپنی اپنی گاڑیوں تک آ پہنچی ناصر کہاں ہے مجھے دکھائی نہیں دے رہا اردگرد دیکھتے ہوئے میں نے اببہ سے پوچھا وہ عابد کے ساتھ کمرے میں آرام کر رہا ہے اور وہ ہمارا انتظار بھی کر رہے ہوں گے اببہ نے مجھے بتایا تو میں ناصر کی طرف سے بے فکر ہو گئی امی پوپو کا ہاتھ تھا میں انہیں چلنے میں مدد دے رہی تھی میں برسوں سے اس دربار پر حاضر ہونا چاہتی تھی شاید اللہ تعالیٰ مجھ پر کوئی رحم کر دے اور میں محتاجی کی اس زندگی سے جان چھڑوالوں مجھ پر بھی کوئی کرم ہو جائے اور محتاجی ختم ہو جائے گاڑی کے قریب پہنچ کر پھپو نے بے بسی سے کہا انہیں اس بات کا شدت سے احساس ہوتا تھا کہ وہ کسی کے سہارے کے بغیر نہیں چل سکتی وہ خود کو دوسروں کا محتاج سمجھتی تھی آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے مشکلات اور آرام دونوں ہی پیدا کیے ہیں اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے شفاہ رکھی ہے تو وہ آپ کو ضرور ملے گی پھر پریشان ہونے کی کیا بات ہے امی نے پپو کو تسلی دیتے ہوئے کہا تھوڑی دیر میں ہی ہم اپنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کر ہوتل کی طرف روانہ ہو گئے ہوتل کی پارکنگ میں گاڑیاں رک گئیں جب میں گاڑی سے باہر نکلی تو حیرت انگیز منظر دیکھ کر حیران رہ گئی ہم سے کچھ فاصلے پر آبوس کھڑا تھا اور میری طرف ہی متوجہ تھا مہا نے بھی اسے دیکھ لیا تھا میری طرح وہ بھی حیران و پریشان ہو گئی تھی اس نوجوان کے ساتھ نہ جانے کیا مسئلہ ہے کہ تمہارے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گیا ہے سرگوشی کے انداز میں مہا نے کہا میں بھی پریشان ہو رہی تھی مجھے نہیں علم کہ اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے یہ کیوں میرا پیچھا کر رہا ہے لیکن ایسا لگتا ہے کہ آبید کی طرح اس کی بھی خدمت ہوگی تب ہی یہ میری جان چھوڑے گا میں نے بھی انتہائی دھیمے لہجے سے جواب دیا تو ماہا غصہ بھری نگاہوں سے میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگی شاید اس سے اچھا نہ لگا تھا میں نے آبید کے بارے میں بات کی تھی کچھ بھی تھا آبید اس کا مامو تھا اور وہ اپنے مامو کے بارے میں ایسی بات سننا پسند ہونا کر سکتی تھی اچھا اچھا سوری میرا مقصد تمہیں ہرٹ کرنا نہ تھا اگر تمہیں برا لگا تو میں معافی چاہتی ہوں اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی مسکرات کو نظر انداز کرتے ہوئے میں نے جلدی سے کہا تو وہ ہسنے لگی ایسی بات نہیں ہے میں اکثر اپنے مامو کو سمجھاتی رہتی ہوں کہ انہیں ایسی حرکتوں سے باز رہنا چاہیے جس کی وجہ سے سب ان سے ناراض ہوتے ہیں لیکن وہ کسی کی بات مانے تو تب نہ سچ کہتے ہیں کہ برے کاموں کا برا نتیجہ ہوتا ہے اب ہم کیا کر سکتی ہیں کندے اچھکاتے ہوئے ماہا نے کہا باتیں کرتے ہوئے اپنے اپنے رومز توقع گئی تھی چچا نے سب خاتین کو ایک ہی کمرہ دیا تھا یہ تو بہت اچھا ہو گیا اب ہم دونوں جی بھر کر باتیں کریں گے بیٹ پر نیم دراز ہوتے ہوئے میں نے ماہا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا میں نے بھی یہی چاہتی ہوں کہ دیر تک تمہارے ساتھ باتیں کرتی رہوں لیکن مجھے اچھی طرح سے علم ہے کہ بیٹ پر لیٹتے ہی میں تو سو جاؤں گی پھر چاہے تم باتیں کرنا یا مجھے جگانے کی کوشش کرتی رہنا میری طرف دیکھتے ہوئے انتہائی بے بسی اور بے چارگی سے ماہا نے کہا تم نے اگر سونے کا نام بھی لیا نہ تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا یہ بات یاد رکھنا کہ تم گھر میں نہیں سوتی اور کسی دوسری جگہ پر تمہیں کیسے نید آ جاتی ہے اسے دھمکی دیتے ہوئے میں نے پوچھا مجھے نہیں پتا کہ کسی دوسری جگہ پر مجھے کیسے نید آ جاتی ہے میں صرف یہ جانتی ہوں کہ مجھے بستر پر نید آ جاتی ہے مجھے جہاں پر بھی بستر ملے میں سو جاتی ہوں انتہائی معصومانہ انداز سے ماہا نے جواب دیا چچی اور پھپو تو دوسری کمرے میں عابد کی آیادت کے لیے گئی ہوئی تھی کپڑے تبدیل کر کے امی بھی دوسرے کمرے میں چلی گئی تم اس کمرے میں اکیلی کیوں بیٹھی ہوئی ہو میں بھی مامو کو دیکھنے کے لیے جا رہی ہیں تم بھی میرے ساتھ چلو تھوڑی دیر ہی رکیں گے اور پھر اپنے کمرے میں واپس آ جائیں گی ماہا نے مجھ سے کہا تو نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے دوسرے کمرے میں جانا پڑا عابد بیٹ سے ٹیک لگائے بیٹھا ہوا تھا اس کے چہرے پر بینڈیش دکھائی دے رہی تھی میں جان بوچھ کر اس کی طرف نہ دیکھ رہی تھی تم نے دیکھنے کی کوشش تو کرنی تھی کہ کون لوگ ہیں وہ تمہیں کیوں مار رہے ہیں چچا عابد سے کہا میں نے آپ سے کہانا کہ وہاں پر بہت اندیرہ تھا کچھ دکھائی نہ دے رہا تھا اور میں اس کے لیے بلکل بھی تیار نہ تھا اس لیے کچھ بھی بتا نہ چل سکا عابد نے جواب دیا یہ تو بہت غلط بات ہے نا ہمیں اس بارے میں پولیس کو بتانا چاہیے اور مدد لینی چاہیے اگر کوئی تمہیں مار کر پھینک چاہتا تو ہم کیا کرتے اببہ نے فکر مندی سے کہا اللہ نہ کرے اگر ابھی ایسا ہو چچی نے جلدی سے کہا ہم بھی نہیں چاہتے کہ ایسا ہو اس لیے عابد سے کہہ رہے ہیں کہ اس نے کسی کو تو دیکھا ہوگا کسی کی شکل تو اس کو یاد ہوگی وہی جاننے کی کوشش کر رہے ہیں چچا نے جواب دیا اب آپ عابد کو آرام کرنے دیں تاکہ صبح تک اس کی صحت بہتر ہو جائے بہت لمبا سفر کر کے ہم نے واپس جانا ہے پپو نے مشورہ دیا تو سب نے اس مشورے پر عمل کرنا ضروری سمجھا کیونکہ یہی سب کے لیے بہتر تھا دن بھر کی تھکاوت سے ہم سب نڈھال ہو چکے تھے آرام کرنا چاہیے تھا ہم اپنے کمرے میں واپس آ گئیں خاتین تو بستر پر لیٹتے ہی سو گئیں میں ماہ کے ساتھ باتیں کر رہی تھی لیکن وہ تو گہری نین میں ڈوب چکی تھی اس کی خراتوں کی آواز سنائی دینے پر میں نے انتہائی غصے سے اس کی طرف دیکھا لیکن کوئی فائدہ نہ تھا کیونکہ وہ تو سو رہی تھی میری بہت بری عادت تھی کہ کسی نئی جگہ پر جا کر مجھے نیند ہی نہ آتی تھی چاہے جتنی مرضی کوشش کرنوں رات سے صبح ہو جاتی لیکن مجھے نیند نہ آتی تھی اب بھی میرے ساتھ ایسا ہی تھا جب اچانا کی مجھے دیوار پر ایک سایہ دکھائی دیا میں گھبرا گئی وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی وہ سایہ غائب ہو چکا تھا خوفزدہ نگاہوں سے میں کمرے کے چاروں اطراب دیکھنے لگی لیکن کچھ بھی دکھائی نہ دیا اچانا کی کمرے کی کھڑکی پر دستک ہوئی آواز سنائی دی کوئی انتہائی آہستگی سے کھڑکی بجا رہا تھا میں توجہ سے دیکھنے لگی پردے کی وجہ سے دکھائی تو نہ دے رہا تھا لیکن آواز کی سمت کا اندازہ آسانی سے ہو رہا تھا دبے قدموں چلتے ہوئے میں پردے کے پاس آ کر رک گئی دیزی سے پردہ پیچھے کر کے دیکھا تو حیرت زدہ رہ گئی کھڑکی سے باہر کالے لباس میں ملبوس ایک شخص دکھائی دیا جسے میں نے فوراں پہچان لیا تھا یہ کوئی اور نہیں آبوس تھا مجھے اس پر بہت غصہ آ رہا تھا اگر اس نے میری مدد نہ کی ہوتی تو میں اس وقت سب کو جھگا دیتی لیکن میں نے ایسا کرنا مناسب نہ سمجھا کھڑکی کا پٹ کھول کر میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ میری طرف دیکھ کر مسکر آ رہا تھا تم یہاں تک کیسے پہنچے ہو اور یہ کوئی وقت ہے اگر کسی نے دیکھ لیا تو تمہیں پتا ہے نہ کہ کیا ہوگا انتہائی دھیمی آواز سے میں نے کہا تم کیوں پریشان ہو رہی ہو میری وجہ سے تمہارے لیے کوئی مسئلہ نہیں بنے گا کسی کو کچھ پتا نہیں چلے گا اس نے جلدی سے کہا آہستہ آواز میں بات کرو ایسا نہ ہو کسی کی آنکھ کھل جائے ایک نظر کمرے میں سوتی ہوئی خاتین کو دیکھ کر میں نے دھیمی لہجے سے کہا میں نے تم سے کہا ہے نہ کہ ان میں سے کوئی بھی نہیں جاگنے لگی سب سوئی رہیں گی تم بے فکر ہو اس کے اتمنان میں کوئی فرق نہ آیا تھا تم کیسے انسان ہو مجھے تو تمہاری سمجھ نہیں آتی پوری دنیا میں تمہیں ایک ہی نظر آئی ہوئی جس کے پیچھے تم بھر رہے ہو یا پھر تمہارا کوئی اور کام نہیں ہے غسیلے لہجے سے میں نے کہا تم کتنی خود غرض لڑکی ہو میں نے تمہاری مدد کی اور اس عابد کو اتنی سخت سزا دی ہے اور تم کہہ رہی ہو کہ تمہیں کوئی اور کام نہیں ہے میرا شکریہ ادا کرنے کے بجائے مجھے ہی ڈانٹ رہی ہو سنجیدہ انداز سے اس نے شکوا کرتے ہوئے کہا اس کی بات سن کر تو میں حیرت زدہ رہ گئی تھی اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی یہ تم کیا کہہ رہے ہو عابد کو تم نے مارا ہے حیران نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے پوچھا ہاں میں نے مارا ہے اسے اور صرف اس لیے مارا ہے کہ وہ تمہیں تنگ کر رہا تھا نہ صرف تمہیں تنگ کر رہا تھا بلکہ تم پر ہاتھ بھی اٹھایا تھا اب وہ زندگی میں کبھی بھی اپنے سے کمزور شخص پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا جب بھی ہاتھ اٹھانے لگے گا اسے یہ واقعہ ضرور یاد آئے گا فخری انداز سے اس نے جواب دیا مجھے کچھ سمجھنا رہی تھی کہ میں اسے کیا جواب دوں وہ تو عجیب سا شخص تھا وہاں پر مجھے دکھائی نہ دیا لیکن وہ کہہ رہا تھا کہ اس نے عابد کو مارا تھا سزا دی تھی مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ اندھیرے میں میرے اور عابد کے علاوہ کوئی نہ تھا پھر اس کو سب باتوں کا کیسے پتا چلا تمہیں زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے پریشان مت ہو میری خاموشی پر اس نے ہستے ہوئے کہا تم بہت پرسرار شخص ہو مجھے تمہاری کچھ سمجھ دے ہی آ رہی اس وقت یہاں سے چلے جاؤ اور ہمیں آرام کرنے دو میں نے خوف زدہ لہجے سے کہا مجھے ایک ہی خوف تھا کہ کوئی ہمیں دیکھ نہ لے اس لیے میں اسے جلد سے جلد وہاں سے بھیج دینا چاہتی تھی میری بات سن کر وہ مسکرانے لگا اور پھر مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میں زمین پر نہیں بلکہ ہوا میں اڑھ رہی ہوں اور پھر چند لمحوں بعد ہی میں اور عابوس ہوتل کے لان میں موجود تھے یہاں پر روشنی نہ ہونے کے برابر تھی لیکن میں تو ابھی تک ہوش و حباس سے بیگانہ تھی کچھ سمجھنا رہی تھی کہ کیا ہوا ہے پلک جھپکتے ہی میں کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہوں ایک تو تم ہر بات پر حیران ہو جاتی ہو اور حیران بھی ایسی ہوتی ہو کہ بات کرنا بھی بھول جاتی ہو میرا ہاتھ پکڑ کر بینچ پر بٹھاتے ہوئے اس نے کہا یہ سب کیا ہے اور تم کون ہو انتہائی سنجیدگی سے میں نے پوچھا یہ کچھ بھی نہیں ہے میں صرف تمہارے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتا تھا اس لیے یہ سب کچھ کیا میں معذرت کا ہوں کہ میں نے تم سے پوچھا بھی نہیں اور تمہیں اپنے ساتھ دیا ہوں معدبانہ انداز سے اس نے کہا تم کون ہو میں یہ جاننا چاہتی ہوں اس کے لہجے کو نظر انداز کرتے ہوئے میں نے اپنا سوال دھورایا میں نے تمہیں اپنا نام تو بتایا تھا لیکن اس سے زیادہ شاید تم نہیں جانتی بات کو گھماتے ہوئے اس نے کہا تمہارا نام تو مجھے پتا ہے لیکن یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے یہ بہت عجیب ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی تم مجھے یہاں کیوں لے آئے ہو اگر کسی کی آنکھ کھل گئی اور مجھے کمرے میں نہ پایا تو نا جانے کیا سمجھیں گے میرے لیے بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا فکر مندانہ لہجے سے میں نے کہا کبھی تم پریشان ہو جاتی ہو کبھی تم حیران ہو جاتی ہو عجیب عجیب حرکتیں کرتی ہو جب میں تمہارے ساتھ ہوں پھر تمہیں کس بات کا ڈر ہے لاپربان انداز سے اس نے کہا تو میں غصے سے اس کی طرف دیکھنے لگی جب سے تم دربار پر آئی ہو میں نے تو سب کام چھوڑ دی ہیں اور تمہارا ہی پیچھا کر رہا ہوں قالی چادر میں لپٹا ہوا تمہارا معصوم چہرہ دیکھ کر میں سب کچھ بھول گیا کہ میں کون ہوں اور کیا کر رہا ہوں پیار بھاری نظروں سے میرے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے انتہائی سنجید کی سے کہا تو میں اس کی بات سن کر گھبرا گئی تمہیں ڈرنے یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیا تم میرے ساتھ میری دنیا میں چلو گی میں وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی تمہیں کوئی دکھ نہ دوں گا بلکہ ہمیشہ خوشیاں دینے کی کوشش کروں گا امید بھری نگاہوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے اس نے پوچھا مجھے اس سے خوف آ رہا تھا میں انکار میں سر ہلانے لگی میں تمہیں جانتی تک نہیں تو تمہارے ساتھ کیسے جا سکتی ہوں اور میں اپنے ماں باپ کو بھی نہیں چھوڑ سکتی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ان کی اجازت کے بغیر تمہارے ساتھ چلی جاؤں خوف زدہ لہجے سے میں نے جواب دیا میں بھی تمہاری طرح اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ مخلوق ہوں تم آدم زادی ہو جبکہ میں جن زاد ہوں لیکن ہم دونوں ایک ہی مالک کائنات کی مخلوق ہیں میری طرف دیکھتے ہوئے اس نے انتائی سنجید کی سے کہا یہ جان کر کہ وہ انسان نہیں جن زاد ہے میں تو خوف سے تھر تھر کامپنے لگی تھی مجھے کیا ہو گیا ہے تم خوف زدہ ہو گئی ہو میں جن ضرور ہوں لیکن شیطان نہیں میں نے تمہیں شیطان سے بچا لیا تھا کیا تمہیں یاد نہیں میرے خوف زدہ چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے فکر مندی سے کہا مجھے جانے دو میں اپنے ماں باپ کے پاس جانا چاہتی ہوں منت بھرے لہجے سے میں نے کہا میں تمہیں روک نہیں سکتا کیونکہ تمہیں روکنے کا حق نہیں رکھتا لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ تم مجھے چھوٹ کنا جاؤ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہی رہنا چاہوں گا وہ کسی معصوم بچے کی طرح مجھے اپنی خواہش بتانے لگا میں تمہارے ساتھ کیسے رہ سکتی ہوں تم انسان نہیں ہو بلکہ جن ہو انسان اور جنات کی دوستی کیسے ممکن ہے ہم دونوں کبھی ایک نہیں ہو سکتے بے بسی سے میں نے جواب دیا اگر تم میرا ساتھ ہو تو سب کچھ ممکن ہے میں تمہیں اپنی دنیا میں لے جاؤں گا ہمیشہ بہت خوش رکھوں گا کیا تم میرے لئے اپنی دنیا کو چھوڑ سکتے ہو اپنے خاندان کو اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کو چھوڑ کر میرے ساتھ اس دنیا میں آباد ہو سکتے ہو ایسا ممکن ہے تنزیہ لہجے سے میں نے پوچھا اگر تم میرا ساتھ دو تو میں سب کچھ کر سکتا ہوں میں اس دنیا میں رہنے کی کوشش کروں گا لیکن اپنے والدین کو نہیں چھوڑ سکتا اس نے اپنی مجبوری بتائی اور اپنا ساتھ دینے کا وعدہ بھی کیا تم جنزاد ہو اور میں انسان کیا ہم دونوں ایک ساتھ رہ سکتے ہیں ایک آگ اور دھوا ہے دوسرا مٹی اور پانی سوالیاں نگاہوں سے میں نے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا اس نے جواب نہ دیا اور سابنے کی طرف دیکھتا رہا انسان اور جنات کی شادی نہیں ہو سکتی کیا تم نہیں جانتے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی انسان اور جن کی شادی سے منع فرمائے تھا اس کی خاموش اور بے بس چہری کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے پوچھا ہمارا قبیلہ برسوں سے اس دربار کے آس پاس کے علاقے میں آباد ہے ہر سال عرص کے موقع پر یہاں پر بے شمار خاتین عورتیں مرد بچے آتے ہیں کبھی کسی کا چہرہ میرے دل کو پسند نہ آیا تھا تو میں پہلی نظر میں دیکھتے ہی نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا لیکن ہم دونوں کو ہی ایک دوسرے سے الگ ہونا پڑے گا کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کسی انسان کا نہیں ورنہ میں تمہیں چھوڑ کر کبھی نہ جاتا چاہے مجھے پوری زندگی کسی جھوپڑی میں ہی گزارنا پڑتی انتہائی تکلیف دلیجے سے وہ کہہ رہا تھا مجھے اس تکلیف کا اندازہ ہو رہا تھا اس میں کوئی شک نہ تھا کہ وہ انتہائی پرقشش اور خوبصورت توجبان تھا مجھے بھی اس کی طرف کشش محسوس ہوتی تھی زندگی کی ہر خواہش پوری ہونا مکمل نہیں ہوتا اسے بھی ناممکن خواہشات میں رکھ کر بھول جاؤ میں نے اسے مشورہ دیا میں بہت مجبور ہوں صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اور اسی اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اسی نے تمہاری محبت میرے دل میں ڈالی تھی اور اب وہی تمہیں میرے دل سے نکال بھی دے میری طرف دیکھے بغیر اس نے کہا اچانک ہی مجھے ایک جھٹکہ محسوس ہوا اور میں اپنے کمرے میں پہنچ گئی جہاں پر سب بے خبر سو رہی تھی کٹکی سے جھان کر دیکھا میں نے دیکھا تو وہ جا چکا تھا میں نے دل ہی دل میں اسے ہمیشہ خوش رہنے کی دعائیں دی اور بستر پر لیٹ گئی میں کبھی سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ ایسے میری جنات سے ملاقات ہوگی یہ دنیا ہے اس دنیا کے راز بھی بہت انوکھے ہیں کندھے اچھکاتے ہوئے میں نے کہا اور سونے کی کوشش کرنے لگی دوستو اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا اور ہاں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے اللہ حافظ